موسیقی ہیلو گائز سٹاک مارکٹ نیوز ماں سبھی کا سواگت ہے آج اٹھونڈی فرسٹ آف نومبر بات کریں گے یز بینک کے بارے میں آج یز بینک میں تین پرتیشت سے زیادہ کی گرابت دیکھنے کے لئے ملی ہے اب چونکہ یہاں پر ایک یز بینک کے لئے نیوز بھی ہے ساتھ ہی دیکھے گا کل کی تاریخ میں ہم نے یز بینک میں ایک سیٹ اپ کے بارے میں باتچیت کری تھی جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ایک بائنگ کنفرمیشن کے سگنل ہے تو چونکہ ون آر کے چارٹ پر اگر آپ دیکھیں گے تو کل کی تاریخ میں دیکھے گا یہ کینڈل بنی تھی یہاں دیکھے گا ٹین سیمپل مووینگ ایبریج کی لائن کو یعنی کہ اس بلیک لائن کو دیکھے گا اس ریڈ لائن نے یعنی کہ 5 سیمپل مووینگ ایبریج کی لائن نے کٹ کیا تھا جہاں دیکھے گا ہماری بائنگ کی کنفرمیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں یہاں پر ایک کنفرمیشن کا ویٹ ضرور کریے گا خریدنے سے پہلے تو دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو جو کنفرمیشن بنتی ہوئی دکھائی دیئے تو بیسکلی دیکھے گا یہ بیریس سینٹیمنٹ کی کنفرمیشن ہے جو پورے طریقے سے بتاتی ہے کہ یہاں پر جو کنفرمیشن ہے وہ نہیں ہوئی ہے اور یہاں پر نہیں خریدنا چاہیے تو دیکھیں یہاں ہوا کیا دیکھیں آگے چل کر اسی 5 سیمپل مووینگ ایبریج کی لائن نے بلو لائن کو یعنی کہ 10 سیمپل مووینگ ایبریج کی لائن کو یہاں کٹ کیا اگر کسی نے لے بھی لیا تھا تو اس کو یہاں exit کر دینا چاہیے تھا اس کے بعد دیکھیں گا اسی red line جو آپ کو دکھائی پڑ رہی ہے جو 5 سیمپل مووینگ ایبریج کی لائن ہے اس نے again black line کو کٹ کیا اور یہاں پر دیکھیں گا shot کی position بنتی ہوئی نظر آئی ہے لیکن دیکھیں یہاں پر نہ تو یہ signal ٹھیک تھا اور یہاں یہ والا signal ٹھیک تھا یہاں ہوا کیا ہے یہاں دیکھیں basically ایک horizontal formation بنا ہے اور جب بھی یہ formation اس setup میں بنتا ہے یہاں پر false signal دیکھنے کے لیے ملتے ہیں basically fake signal ہمارے سامنے نکل کر آئے ہیں تو نہ تو آپ کو یہاں پر shot کرنا چاہیے اور نہ یہاں پر خریدنا چاہیے تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور I hope آپ نے اس چیز کو یاد رکھا ہوگا کہ ایک candle کا آپ کو wait کرنا تھا 1 hour کے چارٹ پر اب چونکہ یہ بلکل پوری طریقے سے fake ہے لیکن ساتھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب آپ یہ مسوچئے گا کہ یہاں پر اور گرابٹ کی بھی جگہ ہے چونکہ ہیکناشی کی candles پر اگر آپ دیکھو گے تو دیکھیں یہاں کیا چیز آپ کو دیکھنے کے لئے مل رہی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں آج کی تاریخ میں یہ جو candle بنتی ہوئی نظر آئی ہے دیکھیں یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں یہ ایک doji formation type candle ہے جو بننے کے بعد اکثر جو traders ہوتے ہیں یا جو short time کے لئے positions لیتے ہیں وہ دیکھے گا اپنی position کو بدل لیتے ہیں exit کر دیتے ہیں چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دن سے ہم کو گراوٹ دیکھنے کے لئے لگاتا مل رہی ہے اور آپ دیکھیں گے تو کل کی تاریخ کی candle بھی دیکھے گا ہکے ناشی جو ہے وہ دیکھیں آپ کو bearish sentiments کی candle ہی دکھا رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی تک بھی اس نے sentiment change ہونے کا signal نہیں دیا تھا لیکن آج کی تاریخ میں وہ ہم کو دیکھنے کے لئے مل رہا ہے چونکہ یہ doji candle بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے گراوٹ ہوئی اور اس کے بعد دیکھے گا ایک doji formation candle بنی اور اس کے بعد دیکھے گا sentiments change ہو گئے تو دیکھیں جب بھی اس طریقے کی candle بنتی ہیں لوگ اپنی position کو دیکھے گا وہیں پہ exit کرتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ ان کے مطابق کس طریقے کی position انہیں بنانی ہے تو یہاں آپ اس چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں ہکے ناشی پہ بہت easily understand کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا چل رہا ہے تو دیکھیں یہاں ہوا یہ ہے کہ یہ indicate کر رہے ہیں کہ اور زیادہ آپ کو گراوٹ آگے دیکھنے کے لئے نہیں ملے گی اگر آپ simple candle پر جا کر دیکھیں گے تو دیکھیں کل کی تاریخ میں ہم کو یہ green candle بنتی ہوئی نظر آئی تھی لیکن دیکھیں ہکے ناشی نے ہم کو دیکھے گا یہاں پر کل پھر بھی بتایا تھا کہ یہ bearish sentiments کی ہی candle ہے لیکن آج کی تاریخ میں جو situation ہے وہ بدل چکی ہے یہاں پر دیکھے گا پوری طریقے سے یہ candle جو بنی ہے doji formation کی یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں کل کی تاریخ میں ہو سکتا ہم کو تیجی دیکھنے کے لئے ملے کیونکہ یہاں سے sentiments پوری طریقے سے change ہو سکتے ہیں اب چونکہ ایک جو news ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیا news نکل کر آئی ہے yes bank کو لے کر دیکھیں yes bank کے جو promoters کے nominees ہیں جو board میں پہنچائے گئے ہیں ان کی طرف سے director کی post پر ان کو دیکھے گا step down کیا جا سکتا ہے board میں سے اب ایسا کیوں ہے سمجھ لیتے ہیں دیکھیں ابھی half lal rana kapoor جو کی co founder تھے yes bank کے ان کی دیکھے گا انہوں نے exit کیے ہیں جو ان کے پاس stakes بچے ہوئے تھے جو 0.80% کے لگ بک تھے اب چونکہ انہوں نے اپنے stakes بیچ دیئے ہیں اور اگر آپ کو پتا ہو ashok kapoor یعنی کی جو late ashok kapoor جو کی ان کی family کے member ہیں تو دیکھیں ان کی family کے اور ان کی ملا کر جو stakes ہیں وہ ان کو دیکھے گا indian partner کی طور پر اس bank کو represent کرنے کے ادھیکار دیتے ہیں اور ان کو کچھ کچھ rights بھی مل جاتے ہیں چونکہ دیکھے گا وہ rights جو ہیں article of association of banks کی طرف سے انہیں ملتے ہیں وہ ہوتے کیا ہیں basically ان کو appoint کرنے ہوتے ہیں director board میں اب چونکہ ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو late ashok kapoor ہیں جو کی ان کی family کے member ہیں انہوں نے hold کیے ہوئے ہیں 6.7% کے لگ بک stakes جو کی دیکھے گا اب آپ آگے دیکھیں گے تو دیکھیں یہی ان کی اگر family کی company ہے max finwest private limited جس کے پاس 1.46% کے لگ بک stakes موجود ہیں یعنی کہ اگر آپ دونوں کو جوڑ لیتے ہیں تو بھی دیکھیں گا 10% کے لگ بک stakes نہیں بچتے ہیں اسی وجہ سے جو ان کو یہ ادھیکار ملا ہوا تھا board میں director nominate کرنے کا وہ اب یہ نہیں کر پائیں گے چونکہ ان کے پاس 10% کی collectively holding نہیں بچی ہے اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے اب یہی چیزیں ہمارے سامنے نکل کر آئی ہیں تو دیکھیں bank میں جو board کے طور پر ان کی طرف سے دو directors پہنچائے گئے تھے nominate کیے گئے تھے ان promoters کی طرف سے وہ دیکھیں گا kapoor صاحب کی ڈاٹر تھی شگون وہیں دیکھیں گا ایک رویندر کمار کھننا کر کے بھی تھے یہ بھی دیکھیں گا board میں member تھے وہیں دیکھیں جو تیسری board کی position تھی وہ دیکھیں گا vacant تھی کیونکہ ان لوگوں میں dispute چل رہا تھا آپس میں تو یہ ایک طریقے کی اٹھ کلو والی جب بھی news موجود ہوتی ہے تو دیکھیں اس میں کئی نہ کئی جو نویشک ہوتا ہے جو بیسکل ایک serious قسم کا نویشک ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ روک کر چلتا ہے تو اس طریقے کی ایک news بنی ہوئی ہے market میں تو اٹھ کلو کا بزار اپنے آپ میں کافی گرم ہے وہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں board کی ایک meeting بھی ہونے والی ہے november میں چونکہ یہ last november میں ہوگی کیونکہ ان کو finalize کرنی اپنی fund raising کا پورا plan اب چونکہ یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ اپنے آپ میں بہت مہتپورن meeting ہے چونکہ اس کے تہتی 1.2 billion dollar کے لگ بگ جو investment ہے وہ کس طریقے سے لائے جائے گی تو سب کی نگاہ اس پر بنی ہوئی ہیں تو لوگ جو ہیں wait on watch پر لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھئے گا کہ اس کے ہونے سے پہلے ہی ایک بڑی تیجی ہو چکی ہوگی اب میں آپ کو option chain پر لے کر جاؤں گا جہاں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں کھیل چل کیا رہا ہے دیکھیں add the money اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں 60 اور 65 کے بیچ میں یہاں پر ہم ہیں اب یہاں کیا ہے دیکھیں گا جو آپ کے put buyers ہیں وہ کافی زیادہ حاوی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں آج کی تاریخ میں کیونکہ premium جو ہے پوری طریقے سے green ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں exactly ہو کیا رہا ہے دیکھیں exactly ہوا یہ ہے کہ بڑے players نے cash market میں اپنی position بنا لی ہے ساتھ ہی دیکھیں گا وہ hedge کر رہے ہیں یہاں پر یعنی جو put buy کر کے وہ لوگ اپنے risk کو کئی نہ کئی safe کر رہے ہیں چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے تاریخے سے hedging کری جا رہی ہے بڑے players کے دوارا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی گرابٹ کی آشنکائی ہیں وہ دیکھے گا آپ 65 کی strike سے سمجھ سکتے ہیں جہاں آج کی تاریخ میں بھی دیکھے گا 1,89,000 سے زیادے کی put writing ہوئی ہے جہاں 90 لاکھ سے زیادے کا open interest create ہے یعنی کہ سب سے open interest جو ہے وہ دیکھے گا 65 کی strike پر ہے تو اسی سے آپ کو انومان لگ جانا چاہیے کہ کس طریقے کے sentiments یہاں پہ develop ہیں وہیں 70 کی strike کو بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آج کی تاریخ میں definitely یہاں پہ short covering دیکھنے کے لئے put writers کی جہاں 3,87,000 سے زیادے کی put writer کی short covering ہم کو دیکھنے کے لئے ملی ہے جہاں 78 لاک سے زیادے کا open interest لگا ہوا ہے تو بس آپ اس چیز کو موٹا موٹا سمجھ لیجئے کہ 65 کی strike پر سیدھے سیدھے indicate کرتا ہے کہ یہاں پر اور زیادہ گراؤت آنے کی سمحاب نہیں ہے جو گراؤت آپ کو دیکھنے کے لئے ملی ہے چونکہ 65 کے نیچے جا کر ہم نے closing دکھائیے تو اسے آپ ڈرئیے گا اور اگر آپ دیکھیں گے 65 کی strike پر 9 13 000 کے لگ بگ آپ کی call writing ہوئی ہے اور 220 000 کے لگ بگ دیکھے 70 کی strike پر بھی آپ کو دیکھنے دیکھنے کے لئے ملے گی چونکہ یہ چیز ہمارے سامنے نکل کر آئی 65 80 کی ہماری آج کی تاریخ کی آپ gap opening ہی لگ لیجئے کس طریقے کی ہے 66 90 کے لگ بگ یعنی کہ 1 5 پیسے کی مجبوطی سے ہم دیکھے کھلے تھے اور دیکھے ہائی بھی ہمارا سمیلر ہے اوپن اور ہائی لو بنائی 63 80 کا یعنی ہمارا جو لو ہے وہ 3 روپے 10 پیسے کا ہے اپنی opening سے نیچے جا کے اپنی ایک low بنائیا closing ہوتی 64 25 کی جو 2 65 پیسے کے لگ بگ آپ دیکھائی دے گی 2 22 000 کے لگ وی بھی sale quantity market میں لگی ہوئی ہے quantity جو ٹرید ہوئی ہے آج تاریخ سارے سینٹیمنٹ چینج ہوتے ہوئے نظر آجائیں گے فیوچرز کا پرائز جو ہے گرا ہے چینج ان open انٹرز بڑا ہے ڈیفینیٹلی شورٹ بیلڈ ہوئے ہیں لیکن جو مجھے لگتا ہے آپ کو ایمپورٹنس دینی چاہیے وہ ہے دیکھے گا ہکے ناشی کی کی جہاں یہاں سے انڈیکیشن جو ہیں وہ پوری طریقی سے دکھاتے ہیں کہ جو بیاری سینٹیمنٹ ہم کو کئی دن سے دیکھنے کے لئے مل رہے تھے وہ شاید آپ جا کے چینج ہوتے ہوئے نظر آئے اس چیز کو بلکل سمجھ لیجی اب چلئی اس کے ساتھ میں ویڈیو کو ہی پہ کرتا ہوں آپ سمجھ لگ اگلی ویڈیو میں چینج میں اگلی ویڈیو کو سبسکرائب کریے اس